دو دن پہلے بھرتپور دورے پر آئے بھاجپا کے راشتری پروکتہ راجیوردھن سنگھ راٹھوڑ کے کانگریز کو لے کر دیئے گے بیان پر اب کیابینیٹ منتری وشویندر سنگھ نے پلٹوار کیا ہے راٹھوڑ نے کہا تھا کہ راجستان میں ان دنوں کورسی بچاؤ سکیم چل رہی ہے جس پر کیابینیٹ منتری وشویندر سنگھ نے کہا کہ راجستان میں کورسی جس کے پاس ہے اسی کے پاس رہے گی راجیوردھن جس کو چاہیں گے اس کو تو کورسی ملے گی نہیں وہ اپنی کورسی کی چنتہ کریں آج کیابینیٹ منتری وشویندر سنگھ نے سرکٹ ہاؤس میں جن سنوائی کی تھی اسی دوران انہوں نے یہ تمام باتیں کہیں جن سنوائی کی دوران پہلے کی طلعہ میں کافی کم لوگ سمسیائے لے کر پہنچے تھے اس پر منتری وشویندر سنگھ نے کہا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کی سمسیاؤں کا سمادھان ہو رہا ہے اور ادھکاری صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں ادھکاریوں کا کام کرنے کا طریقہ بھی بدلا ہے منتری وشویندر سنگھ نے بتایا کہ جن سنوائی میں ہر طرح کی سمسیائیں لے کر لوگ پہنچ رہے ہیں سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے ادھکاریوں کو نردیش بھی دے دیے گئے ہیں راہل گاندھی کی بھارت جڑو یاترہ کے راجستان میں آگمن پر کیابینیٹ منتری وشویندر سنگھ نے کہا کہ راجستان میں یاترہ کا بھوے سواگت کیا جائے گا پوری یاترہ شانتی پونھ طریقے سے رہے گی یاترہ سمندھی سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں زلے میں ریوینیو کے معاملوں کو لے کر کیابینیٹ منتری وشویندر سنگھ نے کہا کہ زلے میں سیٹلمنٹ میں اور ریوینیو میں کئی ادھکاری ایسے رہے ہیں جنہوں نے گڑھ بڑیاں کی ہیں جو آج ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ ریوینیو میں سب سے زیادہ پینڈنسی ہے کورشی اس کے پاس ہے اس کے پاس رہے گی جس کی راج بردن جی چاہیں گے اس کو تو مہلے گی وہ اپنی کورشی کا دھیان جنسلوائی میں تو ادھکی سمجھیاں آ رہی ہیں لیکن آپ کے بہت کم سمجھیاں ہیں اس کا مطلب اثر ہونے لگا ہے افسروں کا کام کرنے کا طریقہ بدلہ ہے اور آپ خود دیکھ رہا ہے پرواز کتنے کام آئے ہیں تو کام چل رہا ہے بہت سے تو دو جار اونی سے کیس لیا ہے اب جن میں ایڈیشنیس بھی انکوائری کر لی دو بار اور انکوائری بھی چوتھی بار کیسے سکتی اس کے انکوائری تو ایسے بھی موملی آ رہے ہیں ایسے زیادہ آ رہے ہیں کہ جو کہ دو سال پرانے ہیں